السلام علیکم حاضر اپنا نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کا ہمارا ٹاپک سکس پائنٹ فور سولیبیلیٹی ٹھیک ہے تو آئیے سولیبیلیٹی کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے سولیبیلیٹی کے معنی ہوتا ہے بیٹا حل پذیری تو کوئی سولیوٹ کسی سولیوٹ میں کتنا حل پذیر ہے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا سولیبیلیٹی کہہ دیں لیکن آئیں اس کو ڈیفنیشن کی طور پڑھتے ہیں کہ کیا کیا شرائط اس میں شامل ہے ٹھیک ہے تو سولیبیلیٹی اس دیفائید ایس دی میکسیمم کونٹیٹی آف سولیوٹ میکسیمم کونٹیٹی آف سولیوٹ ٹھیک ہے نا میکسیمم زیادہ سے زیادہ سولیوٹ ڈیٹ گین بی ڈیزول ان ہندر گرام آف سولیوٹ ٹھیک ہے نا ڈیٹ گین ڈیزول ان ہندر گرام آف سولیوٹ تو آپ جانتے ہیں بیٹا ایک سولیوٹ آپ کے پاس کون سا ہے آگے پاس ہے ٹھیک recognised سوچیں ہمبرڈ گرم brush 50g 30g pues فالتاج to جو فالتاج 弅 Pr� ہو جائے تو اس کی solubility زیادہ ہوگا اور جو solute کم حل ہوگا اس کی solubility کم ہوگی ٹھیک لیکن آئے اسے پڑھتے پہلے the maximum quantity of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent 100 gram of solvent یاد رکھنا آپ کو 100 gram solvent میں حل کرنا ہے آپ کو 100 gram آپ نے water لے لینا water جو کہ universal solvent ہے تو ہم یہاں پہ solvent water کو ہی استعمال کر رہے ہیں تو 100 gram آپ کو water لے لینا اور اس میں آپ کو solute solute کو dissolve جانب ہے تو پریپیر سیچوریٹڈ hole جائے تو اس کو وہ پوری سوالیشن ہے سبج میں آلی ہے صفی اللہ علیہت پوری سوالیشن ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو solute ہے وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے سید کیا بنانا بیٹھا سیچوریٹڈ solution بنانا ہے اٹھ اپ particular temperature جس temperature پہ آپ چاہیں الگ الگ degree temperature پہ الگ الگ solubility ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ factors کو بھی deal کریں جس سے solubility پر effect پڑتا ہے solubility بڑھ جاتی ہے solubility کم ہو جاتی ہے ان factors کو بھی deal کریں تو solubility cabinet the maximum quantity of solute that can be dissolve in 100 gram of solvent 100 gram of solute to prepare clear a saturated solution saturated solution بنانے کے لیے add a particular temperature clear solubility آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی جو 100 gram solvent پہ maximum solute dissolve ہو جائے اور saturated solution بن جائے particular temperature پہ solubility کہتے ہیں ٹھیک ہے تو different substance مختلف مختلف آپ کے پاس compound ہے substances موجود ہیں تو ان کی solubility different ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی 100 gram water ہے اور ایک اور دیگا 100 gram lotter یعنی solvent ہے ٹھیک ہے اسیم ٹھیز ہے سیم چیز ہے میری فائldہ SPEAKER تو ڈپڈکیل س Gold Sebے ڈپڈکیلیٹی ہیں تو ڈپڈکیلوٹ تیمیرتو ڈپڈکیلوٹ بھی تمہارتو محم فور ایکسیمپل the solubility of NACL یعنی sodium chloride in 100 g of water اس میں NACL 100 g of water at 100 degree centigrade at 100 degree centigrade ایٹموسفیر میں 100 degree centigrade نہیں تو آپ کو maintain 100 degree centigrade پانی کتنا NACL کتنا موجود 39.12 g 39.12 g temperature کم کریں تو solubility کم ہو جائے temperature بڑھانے پر solubility بڑھ جاتی ہے whereas the solubility of silver chloride compound agcl formula solubility of 100 g of water at 100 degree centigrade is 0.002 g اس کی solubility بہت کم ہے پانی بہت ہی ڈیزول ہوتا بہت کم solubility تو اگر آپ ان دونوں کا کمپیرزن کریں ایک دوسرے solubility کس کی زیادہ ہے 100 degree centigrade NaCl یا AgCl تو solubility جو زیادہ ڈیزول کی solubility کم ہے clear تو تو صورت مچ مور solubile وارٹ تو صورت زیادہ جید سب کی solubility جاتی ہے اگر آپ اس کو الیدہ الیدہ ڈسکس کریں در بار ہم دو ٹھیک ہے تو فالوئنگ آدھا فیکٹر which affects the solubility of solubile تو کچھ فیکٹر سے کچھ عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں کس سے بیٹا solubility پہ کس پہ انداز ہوتے ہیں بیٹا solubility پہ یعنی solubility کو بڑھا دیں گی solubility کو کم کر دیں گے solubile تو فیکٹر سے یہ ہیں دو تین چیزوں کو پڑھنا ہے ہمیں the general principle of solubility بنیادی principle اصول solubility عونی ڈی لائک یہ نہیں کہ لائک چیزیں لائک چیزوں پر حل ہوتی ہیں مثلا لائک لائک چیزیں ڈی لائک یعنی ایک جیسی چیزیں حل ہوتی ہیں ایک جیسی چیزوں پر یعنی ایک اینک compound انداز اینک اینک پور ایک ڈیزول ہوگا دونوں آپ کا کس میں ہوگا بیٹا پولر سالونٹ میں ڈیزول ہوگا بیٹا پولر سالونٹ میں پولر سالونٹ کون ہے بیٹا ایش ٹو ہے اور اس کے لیابے بھی پولر سالونٹ ہے لیکن یہاں بھی جو دسلس کر رہے ہیں ایش ٹو کیونکہ ایش ٹو جو ہے وہ یونیورسل سالونٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں لائک لائک ہیں ان کے اپر بھی چارڈ ڈیولپ ہوتا ہے آئینک کمپاؤنڈ آئینک کمپاؤنڈ اور پولر ایش ٹو پالوریٹی پاہ جاتے ہیں خواند کیا پبل juvenی پاسیل legs پریش ٹو جہاں بیا جاتے ہیں امیورسل خواند اور پولر خواند آپ نے دیکھا persone can printrett کے لئے خوب پارش ٹو پیش ٹو پ پارشل میری باری بار آپ کو تو آئینی کمپاؤنڈ اور پولر کمپا پولر کوولینٹ کمپاؤنڈ ٹھیک ہے یہ لائک چیزیں دونوں ایک دوسرے سے مشابیت رکھتے ہیں اور ڈیزول بھی اسی میں ہوں گی جو اس سے مشابیت رکھتا ہے یعنی ایک جیسا ہے یہ بھی پولر ہے ایچ ٹو بھی کیا ہے بیٹا کے پاس پولر سولونٹ ہے ان کو ڈسکس کریں گے بہتکل تفصیل سے یہاں ہلکا سا انٹریکشن آپ کو دیا ہے ایک اور فیکٹر جو ہے بہت سرنداز ہو جاتا ہے صولیوٹ سولونٹ انٹریکشن اگر صولیوٹ اور سولونٹ کی انٹریکشن یعنی فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوگی تو بہت سانے سے ڈیزولف ہو جائے گا اور صولیوٹی بڑھ جائے گی اگر صولیوٹ اور صولیوٹی درمیان فورس آف اٹریکشن زیادہ نہ ہو تو صولیوٹی زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ان کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد تیسرا اگر صولیوٹی زیادہ ہوگی تیمپریچر کم ہوگا صولیوٹی کم ہو جاتی ہے لگن کچھ کیسیز ایسے ہیں کہ تیمپریچر کا اُلٹا ردی عمل بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنرل پین سولیوٹی is like dissolve like تو پہلے فیکٹر کا مضالح کرتے ہیں جو صولیوٹی پر اثر انداز ہوتا ہے تو پہلا فیکٹر یہ ہے جنرل پینسپل آف سولیوٹی is like dissolve like is like dissolve like کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسی چیزیں ایک جیسی چیزوں پر حل ہو گئی ٹھیک ہے نا یعنی جس جس compound جو compound ionic ہوگا یا polar ہوگا تو وہ polar ہی میں حل ہوگا ٹھیک ہے نا polar solvent میں ہی حل ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ایک compound آگے بعد non polar ہے تو وہ non polar میں ہی حل ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس principle وہ کیا کہا جاتا ہے the general principle of solubility is like dissolve like ٹھیک ہے تو like dissolve like کا rule کو آپ کو یاد رکھنا ہے تو like چیزیں like میں حل ہوگی unlike چیزیں unlike میں ہی حل ہوگی تو it means that two substance with similar intermolecular force اگر دو substance ایسے ہیں جن کے رہے ہیں intermolecular forces تقریباً almost same ہیں تو are likely to be soluble in one another تو وہ ایک دوسرے میں حل ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے it has an observed that جو باتیں بتا چکے ہیں وہ یہیں پہ موجود ہے ionic compound آپ جانتے ہیں electron complete transference سی وجہ سے بنتا ہے ٹھیک ہے ان کے اپر بھی charges موجود ہوتے ہیں compound کے اپر لیکن وہ neutral ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ polar compound ان کے اپر بھی polarity موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے partial positive and partial negative develop ہوتا ہے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا ٹھیک ہے hyacinic compound hyacinic compound hyacinic compound اگر آپ کو پولر اور نون پولر بارے میں نہیں پڑھا تو آپ جانتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پولر اور نون پولر کیلئے ہو جائے گا ینک ڈینک کمپاؤنٹ ہے کچھ کے پاس اینک کمپاؤنٹ ہے کچھ کے پاس اینک کمپاؤنٹ ہے کوکولنٹ کمپاؤنٹ ہے تو ساہیے الکوول نے کولاریٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سمجھا جا رہا ہے تمام چیزیں دوسرا ہے نون پولر سالیوٹ نون پولر کمپاؤنٹ جو ڈیزول ہوں گے نون پولر سالیوٹ نون پولر سالیوٹ کیا ہے آپ کے پاس آئے دیکھتے ہیں اگرہ آئل پینڈکے پاس نون پولر ہیں نون پولر ڈیزولک ایتھر ایتھر بھی کمپاؤنٹ ہے ایک ارگانک کمپاؤنٹ ہے ہل ہونی کی صلاحیت ہوگی اس میں کیا ہوں گے بیٹا ڈیزول ہو جائیں گے کلیر اس کے علاوہ آکھے پاس سمیلرلی ویکسز اینڈ فیٹس تو یہ جو ویکسز ہیں اور آکھے پاس کیا ہے فیٹس یہ ڈیزول ہوگی اس میں بیٹا بینزین میں ٹھیک ہے بینزین بھی ایک کمپاؤنڈ ایک اورگینک کمپاؤنڈ اس کا فارمولا سی سکس ایچ سکس ہوتا ہے اس کا فارمولا لکھ دیں اس کا آپ نام اکثر ہو گیشتر سنتے رہیں گے وہ سن کو پیلے دیا �bs ہوتا ہے بینزین میںے آکھے پاس پاس ناد پولر ہے بینزین میں ہل پپاس بینزین میں آیا کہ پر مہنگوں میں پہلے ہوتا ہے کیوں گے پانی یہاں ہو گیز بگیں ہوتا پاڈیس کے لیے وہی ہوتیں کیوں گے پاس چکس ہوتیس کا روچہ ہے بینزین میں ہیں saw پarchہ کیوں گے پھر ہے ناد پہ لیچے ناد پیلی کھssen پاطیا ہوت روسپ í mauہ تو پپ aussi ڈیسکس کرتے ہیں دوسرا فیکٹر ہے بیٹا سولیوٹ 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 انٹریکشن زیادہ ہو کشش زیادہ ہو فوارس آف اٹریکشن زیادہ ہو تو کیا ہوگا بیٹا سولیوٹ آپ کا بن جائے گا کیا؟ اگر سولیوٹ اور سولیوٹ جو زیادہ ہوں تو آپ کا سولیوشن نہیں بنے گا آئیے بات سمجھتے ہیں کیسا صحیح سے تو این اردر تو ڈیزول سولیوٹ انٹو سولین ٹھیک ہے جب سولیوٹ سولیوٹ ہو جائے گا ایک ہوموجینیس سبسنس بنے گا مکچر بنے گا ترک سولیوشن بنے گا اور جب تک ہوموجینیس انہوں نے بنے گا تو وہ سلیشن نہیں کہہ لائے گا وہ سسپینشن کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے دیسولد سولیوٹ ان تو سولوینٹ فالنگ کنڈیشن مزدفل تو ان کنڈیشن کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا تو پہلا کنڈیشن آپ کے پاس یہ ہے کہ سولیوٹ اور سولیوٹ کے درمیان جو بانڈنگ ہے وہ بریک ہونا چاہیے اگر وہ بریک نہیں ہوگی تو آپ کے پاس سلیشن نہیں بنے گا مثال بیروں اینے کے کرسٹل سے نا سی ایل کے ایک اینے 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 این نہیں بنے گا تو سولیوٹ سولیوٹ کے ترمیان بھی جو بانڈنگ ہے وہ کیا ہونا چاہیے ٹوٹنا بہت ضروری ہے جب ہم اسے پانی میں ڈیزولف کریں وارٹر میں ڈیزولف کریں تو سولیوٹ بنانے کے لیے سولیوٹ سولیوٹ بانڈنگ شوڈ بے بروکن ہم یہاں پہ وارٹر کو یہ زیادہ سولیوٹ بانڈنگ مان رہے ہیں ٹھیک ہے ایک انیویورسل سولیوٹ ہے تو اس میں آپ کو سمجھنے ہمیں آسانی ہوگے لیکن سولیوٹ کچھ اور بھی چیزیں ہوسکتی ہیں لیکن یہاں پہ وارٹر کو مانا جا ہے ٹھیک ہے نا تو سولیوٹ سولیوٹ بانڈنگ شوڈ بروکن جب تک سولیوٹ سولیوٹ کی بانڈنگ نہیں ٹوٹے گی تب تک آگے پاس سلیووشن نہیں بنے گا ٹھیک ہے تب تک وہ سولیوٹ ڈیزولف نہیں ہوگا جب سولیوٹ بانڈنگ ڈیزول ہے جنزیوٹ جلیووک ہوسکتی ہے صاحب ہوسکتی ہے بانڈنگ کو بہت ضروری ہوسکتی ہے یا کچھ بانڈنگ باہت ضروری ہے جب ان کے ضرورے کچھ بانڈنگ بہت زیادہ بانڈیوٹ بہت ضروری ہے تو کچھ بانڈنگ بہت ضروری نہ سکے گا نہیں آسکے گا تو ان کے درمیانی بانڈنگ کو ٹوٹنا بہت ضروری ہے تب ہی کوئی چیز اس میں ڈیزول ہوگی سمجھ میں آری بات یعنی آپ پانی لے لیں اس میں نمک ڈیزول کرتے ہیں سوڈیم کے آئین اور کلورائیڈ کے آئین اس کے وارٹر کے مولیکل سے درمیان میں جگہ بناتے ہیں جگہ جب وہ جگہ فل ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں کہ نیچے جو بھی بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں سمجھ میں اندر جو ہے اس پیسے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو جب تک اس پیسے چیزیں کیا ہیں نینے سی آئل ہے تو وہ جزول ہوتا رہتا ہے جب اس پیسے ختم ہو نہیں چاہیے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو سولیوٹ سولیوٹ کی بانڈنگ بھی ٹوٹنے چاہیے اور سولیوٹ سولیوٹ کی بانڈنگ بھی ٹوٹنے چاہیے سولیوٹ اور سولیوٹ کی اٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہے تو جب سولیوٹ اور سولیوٹ کی اٹریکشن سب سے زیادہ ہوگی تب ہی آپ کا ایک سولیوشن بنے گا ٹھیک ہے تو یہ نینے سی ایل کی مثال بھی آپ لے سکتے ہیں تو نینے سی ایل اور وارٹر تو یہ وارٹر کے مولیگول آپ جانتے ہیں وارٹر کیا ہے ایک پولر کمپاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اسے پولاریٹی پاہ جاتی ہے پارچل پوزیٹیو ایچ پر پارچل اور ایچ پر پارچل نیکیٹیو موسیقی 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 م جب ان کی درمیانی بانڈ نہ ٹوٹے جب ان کی درمیانی بانڈ نہ ٹوٹے تو کیسے آپ کے پاس سلیوشن بنے گا کلیر تو یہ بات کو یار رکھنا ہے سولیوشن بنانے کیا کہ یہ سولیوڈ سولیڈ بانڈنگ ٹوٹنی چاہیے سولیوڈ سولیوڈ بانڈنگ ٹوٹنی چاہیے اور سولیوڈ اور سولیوڈ کرویان جو اٹریکشن وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تو یہ ایک دوسری پاپٹیس تھی دوسرا فیکٹر سا جو سولیوڈیٹی پر اثر انداز ہوتا ہے تیسرا فیکٹر موجود ہے وہ ہے اثر پڑتا ہے سولیوڈیٹی پر ٹھیک ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں تو سولیوڈیٹی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹوٹن پریچر ٹھیک موسیقی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹیمپریچر کی جیسے جیسے کیا ہوگا آپ کے پاس ٹیمپریچر بڑھے گا آپ کے پاس کیا بڑھے گا ٹیمپریچر درجہ حرارت تو کیا ہے بہتا کہ صوری بیٹی بڑھے گی اور اگر کم ہوگا تو آپ کے بعد صوری بیٹی بھی کیا ہوگی بہتا کم ہوگی تیسے جائریکٹلی پروپورشنل ٹو ٹیمپریچر ٹھیک ہے جب ان نہیں ہے لیکن لکھا بہت کیا لکھا بہت کیا لکھائی تسالید ان لیکوڈس کنس کا ذکر نہیں کیا گا تو آخری میں کریں تو صوروبر ایٹی کیا بہتر ہے ملہمارنہ جو لیکوڈ ایسی لوڈ ایٹی ایسی رکھوڈی ایسی کامل ہو یا انکرائیدے تیمبریچر بڑھے گی بکا سال منکلومی کیلیٹی ہیں ہم ان کے پاس اینجی ہوتی ہیں تو ان میں ایک اپنی ایسی ایک اور نیس کا نام ہوتا ہے سیسا کرتے ہیں تو اس کے مولیکوز میں حرکت آجاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا ہے رکی تابانی ہے جو مولیکوز حرکت کر رہا ہمیں ہیں موجود ہوتی ہیں یہاں ہرکی تابانی ہے یعنی کانیٹ کرنا ہے کہ اندر کولائیڈ ڈیساوی ڈالی ویساوی ڈالی ایساوی ڈالی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ایک اپنی ڈکھراتے ہیں کہ تخری بیٹا سالی مور بگریس لی چھے کہ اچھے طریقے سے ٹکراتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں وہ سالیوبال ہو جاتے ہیں چھے کہ نا وہ سال کو کیا کر لیتے ہیں یہ سالیوب کو کیا کر لیتے ہیں اپنے اندر ڈیزولف کر لیتے ہیں یہاں دکھ باتے کلیر ہے تو آپ کیا کریں گے بیٹا سالیوبن کا جب بھی آپ ٹیمیریٹی ریس کریں گے اس میں کا سالیوب موجود ہوگا تو کائنیٹی کرنے جی پڑے گی بیٹا مولینی سالیوب لیتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو زیادہ چینی میں اگر پانی گرم ہو تو اس میں زیادہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں جبکہ تھنڈا ہو تو اس میں چیزیں حل نہیں ہوتی ہے کبھی شکر بالے بنائے ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم حل کرتے ہیں پانی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک limit آجے گا تو ہمیں گرم کر کے اسے کیا کرنا پڑے ڈیزولز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسیل کی مثال تو بہت ساری مل سکتے ہیں لیکن جو مثال آپ کو بک میں دی گئی ہیں اسی کو discuss کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی جانتے ہیں کہ شوق ہے تو آپ جائیں گوگل کچھ کریں صورتی بھی لیٹی آف ڈیفرنٹ سالس ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کمپاؤنٹس یہاں بھی جو صورتی بھی لیٹی ہے بس کیسیل کی اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسیل کی صورتی بھی لیٹی ہے بیٹا وہ کیا ہے 34.7 گرام ہے ہندہ گرام آف آف آرہ تو صورتی بھی لیٹی کی ڈیفنیشن کی وہ ہندی گرام آف آرہ کے لیے ہی ہے تو 34.7 گرام کے ساتھ ہے وہ 100 گرام آف آرہ میں حل ہو جائے شرط کے ساتھ کی ٹیمپریٹر کیا ہونے چاہیے اگر ٹیمپریٹر زیادہ ہو جائے گا ٹیمپریٹر کم ہوگا تو ٹھوڑا سا کم ڈیزول ہوگا سمجھواری بات تو ٹیمپریٹی ڈیگری ریفرنس آگ کے پاس کے لیے ایٹ ویڈ بھی گا 56.7 گرام یہ زیادہ ہو جائے گا ٹیمپریٹر زیادہ گرام آف آرہ کب ٹیمپریٹر زیادہ گرام آف آرہ ڈیگری سنٹیگریٹ اگر آپ اسی کے ٹیمپریٹر زیادہ گرام آف آرہ تو اس میں کتنا ڈیزول ہو جائے گا 56.7 ڈیگری سنٹیگریٹ لیکن اس نے بھی تھوڑے بہت فرق آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ ایرر آ سکتے ہیں رینڈم ہے ٹھیک ہے ہمارا محول بھی چینج ہو دا رہا ہے اس میں بڑے بڑے فرق آ رہا ہوتے ہیں چھوٹی بڑے فرق آ رہا ہے بڑے 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 اس کے علاوہ فور آل کیسے لہا تو ہر سال سی الگ الگ سالبیٹی حر کمپاؤنٹ سی الگ الگ سالبیٹی ہے لیکن سالبیٹ کے لیے تیمپریچر بڑے سالبیٹی بڑے کی تیمپریچر کم کرنے سے سالبیٹی کم ہو جائے کیسے کی لیے کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں فور آل گیسس فور آل گیسے یاد رکھنا آپ کو سالبیٹی ڈیکریسس سالبیٹی ڈیکریس ہوگی سالسلے میں یہ سولیشن کی اگر اس کو کیا کردیا بڑھاتے ہیں بیس Sekeran سے 50 degress اس کے اندرے جو جسوس ہوگی نا جو سالی ویسی کنے حل ہوئی بھی اندرے نکل رہا ہے کہ وہ بہر نکل جائیں نکل جائیں کہ بہر کیوں کیونکہ فر معلی تیم پیٹس پر بڑھییا gasses کی نکلی کنی سے آپ کے ڈیکریز ہوتی ہے ایک گیس ہے امونیاں اس کی سب سے زیادہ ہے یا اگر آپ کا حصہ نہیں کوٹس کا حصہ نہیں میں آپ کو پھر ہی بتا رہا ہوں تو امونیاں کی کیا ہے بیٹا سب سے زیادہ ہے کتنی ہیں کیوں ہیں اس کو ڈسکس نہیں کریں لیکن امونیاں کی سب سے زیادہ ہے اس سے کم بھی پائی جاتی بیٹا سب سے کم سب سے کم سب سے ہیلیم ہے میٹھین ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کاربن ڈائکسائیڈ گیس میں شامل ہوتی ہے یہ پانی میں حل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے حل ہو جاتی ہے تو گیس کے ساتھ تھوڑا سین ہے کیا ہے ڈیکریز ہوتی ہے ٹیمپریچر انکریز کرنے کی وجہ سے آپ جو کوڑلنگ کے سعمال کرتے ہیں اس نے بھی کیا ہوتا ہے بیٹا کاربن ڈائکسائیڈ گیس کو ڈیزولف کیا جاتا ہے اس نے کوڑلنگ کھولتے ہیں وہ گیس نکل جاتی ہے جو کہ اس نے ڈیزولف کیا ہوتی ہے اور آئیس کوڑلنگ کھولا چھوڑا آئیسے ایسے گیا ہوتا ہے وہ آئیسے گیا ہوتا ہے اس کی جو ساری گیس ہوتی وہ نکل جاتے آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے صورتی ہے وہ آپ کو دے دیئے گئے امید کرتے ہیں تمام باتیں کلیر ہو گئی ہوں گے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ